میں سمجھتا ہوں جو حقیقی تبدیلی ہیں اور کئی منسٹرز مجھے ملے ہیں میں نے ان سے یہی باتیں کی ہیں میں نے کہا جی آپ سونے چاندی کی سڑکیں بنا دیں آپ ہیرے کے ہسپتال بنا دیں تو یہ ترقی نہیں ہوگی ترقی ہوگی جب لوگوں کی سوچ بدلے گی یہ کتنا خوبصورت ایری ہے آپ پتہ نہیں کڑے ہیں کالی یا نہیں میں کڑتا رہا ہوں جب جگہ جگہ ریپر جگہ جگہ بوتلیں خالی اور جگہ جگہ گند یعنی یہ وہ حسن ہے جس کو دیکھنے ہم فیصلہ بات سے لاہور سے اور ما شاء اللہ لڑکانہ سے اور کہاں کہاں سے نہیں آئے لیکن پھر ساتھ اپنی کرتوتیں ذرا دیکھیں کہ اس حسن کو لگتا ہے کہ ہم سے حضم نہیں ہو رہا یہ حسن اور ہم بتانا چاہ رہے اس قدرتی خطہ حسن کو کہ لو جی دیکھ لیا تینوں تو دس کنی کے دیر تو حسین رہنا ہے یعنی اصل میں تو ہم اپنی کرتوتوں سے یہ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ کال ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہم جتنا میکسیم ظاہر ہے میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں اپنے حصے کے مطابق کام کروں جتنی میری استطاعت ہے تو کال انشاءاللہ ہم واپسی پہ صفائی کرتے جائیں گے جتنی صفائی ہم کر سکے کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے ہم پوزیٹیو پاکستان ہیں اور ہم پوزیٹیو پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس معاشرے کو پوزیٹیو کرنا چاہتے ہیں شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں ہم سارا ملک صاف نہیں کر سکتے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ جہاں کہیں ہم روک سکتے ہیں تو ہم روکیں لوگوں کو اس پہ امادہ کریں اور جرنی آف ہنڈرڈ مائلز بگنز ویدہ سنگل سٹیپ کہیں سے تو آگاز ہوتا ہے بارش کا ہر کترہ یہ کہے نہیں یار پہلے تم برسو دوسرا کہیں نہیں تم برسو تو کبھی بارش نہیں ہوگی سورج کی ہر کرن اگر دوسری کو یہ کہے کہ نہیں تم پہلے زمین پہ جاؤگی دوسری کہیں نہیں پہلے تم جاؤگی تو کبھی روشنی نہیں ہوگی کسی کو سورج کی پہلی کرن بننا ہے کسی کو پہلی کومپل بن کے بیچ کی صورت میں پھوٹنا ہے کومپل کی صورت میں کسی بیچ کو اور پھر دیکھتے دیکھتے فصل لہ لہانے لگتی ہے لیکن کوئی تو پہلے زمین کا سینہ چیر کر حمد کرتا ہے نا تو اللہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں جو پہلے حمد کرنے والوں میں سے ہیں جو آغاز کریں مجھے نہیں پتا کہ یہ تبدیلی آگلے دس سال میں آ سکتی ہے جس کا خواب میں دیکھتا ہوں بیس سال میں آ سکتی ہے میری زندگی میں آ سکتی ہے میرے مرنے کے پچاس سال بعد آ سکتی ہے لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس تبدیلی کی بنیادوں کی سب سے نیچے والی اینٹی بن جاؤں جو زمین میں دفن ہوتی جس کو دنیا نہیں جانتی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ جو عظیم الشان اور عالی شان بیلڈنگ کھڑی ہے اس کی بنیادوں میں کون کون سی اینٹیں شامل ہیں جیسے قومیں یہ نہیں سارا جانتی ہوتی ہیں کہ کس کس جو سپاہی نے لہو دیا ہے اس دھرتی کو آباد کرنے کے لیے بہت سے سپاہی گمنام ہو جاتے ہیں کچھ کو نشانے حیدر مل جاتا ہے کچھ جو ہیں وہ حسن صدیقی کی طرح اپنی زندگی میں ہی ماشاءاللہ غازی بن کر لوٹتے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ کے لیے باعث فخر بنتے ہیں لیکن بہت سارے سپاہی شاید ان کو ہم نہ جان پاتے ہوں تو اسی طرح ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سپاہی ضرور بن جائیں تو اس طرح سے میں نے جو میسج دینا شروع کیا وہ یہ تھا کہ ایک کام کر لو اگر حقیقی تبدیلی چاہتے ہو اور وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدل اپنی سوچ کو پوزیٹیو کر لو میں اگر پوزیٹیو سوچنا شروع کر دوں میں گریجولی پوزیٹیو انسان بنتا چلا جاؤں گا میں آج سے سوچنا شروع کر دوں میں نے لوٹنا ہے بندوں کو میں نے پیسہ کمانا ہے بائی ہوک اور بائی کروک میں نے تو آگے بڑھنا ہے دوسروں کا کندہ استعمال کر کے اور بس ایک دن دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے کامیاب ہونے ہیں منسٹر بننا ہے پہلے تو میں نے اوپر اوپر سے لیکچر دینے ہیں اندر سے میں نے جو ہے نا بس لوگوں کو استعمال کرنا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے میں اگر یہ سوچ بناتا چلا جاؤں تو میں یہی کام کرتا چلا جاؤں اور بائیس ورسہ اگر میری نیت ٹھیک ہوگی خلوص ہوگا تو اس میں اثر بھی ہوگا پھر ایک وقت آئے گا کہ چیزیں ملٹیپلائی بھی ہوں گی چند لوگوں کا کافلہ ہوتا ہے اور وہ پھر چھا جاتا ہے قرآن نے جو کہا تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر تم زیادہ ہو جاؤ گے نہیں تم بے شک کام ہو لیکن تمہیں یہ توفیق ملے گی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ جو اوپر بیٹھا ہے نوزباللہ وہ سو نہیں گیا وہ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا اس نے کہا ان لوگوں کا میں نے کچھ نہیں سوچنا میں نے کچھ نہیں کرنا یہ بڑے ڈیٹ لوگ ہیں یہ بڑے جو ہیں وہ بد کردار ہیں اور یہ جو ہیں نا بڑے جھوٹ بولتے ہیں اس کی سنت ابھی بھی اس کا نظام قائم ہے وہ ابھی بھی اپنی سنت ادا کرنے کے لئے تیار ہے وہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آگ آج بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اس کی جو ایون مادی خصوصیات ہیں وہ چینج ہو جائیں گی اگر آج بھی تم اس لیول کا ایمان پیدا کریں پوزیٹیو پاکستان جو ایفٹ ہے وہ سب سے میں اکثر کہتا ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ نہیں تھا کہ بس لوگوں کو کٹھا کریں اور جناب شرٹیں پہنائیں اور یہ ڈراما کریں اور ویڈیوز بنائیں اور سیرس پٹھا کریں اور واپس چلے جائیں یہ ایک آگ لگی ہوئی ہے ہمارے اندر ایک بڑے سیریس کاؤز کے اوپر ہیں اور اس کے لیے ہم ہائیکنگ بھی کرتے ہیں کیمپنگ بھی کرتے ہیں الوندی بھی کرتے ہیں سمیٹس بھی کرتے ہیں کانفرنسز بھی کرتے ہیں ٹریننگ ورکشاوٹس بھی کرتے ہیں میرا آپ سب سے میری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ تھنک پوزیٹیو پاکستان میں تبدیلی آئے نہ آئے محول بدلے نہ بدلے آپ بدل جائیں گے اور اس کا فائدہ کسی اور کو ہو نہ ہو آپ کو ضرور ہوگا موسیقی موسیقی